جگدالپور کی سیما سے سٹے کیشلور علاقے میں سیڑوا سی آر پی ایف کیمپ میں جوانوں کے بیچ ہوئی گولہ باری میں ایک جوان کی موت ہو گئی ہے گھٹنا میں دو جوان غیل ہوئے ہیں بستر آئی جی سندر راجپی نے بتایا کہ پرپا تھانا علاقے کے سی آر پی ایف دو سو اکتالیس بٹالین کے کیمپ میں صبح قریب آٹھ بجے جوان گریش کمال نے ساتھیوں پر فائرنگ کر دی پی ایف کیمپ میں ایک جوان نے اپنے ہی ساتھیوں پر فائرنگ کر دی جس سے ایک جوان کی موت ہو گئی اور دو جوان گمبی روپ سے گھائل ہو گئے پولیس سوٹوں نے بتایا کہ جوان بیماری کی وجہ سے مانسک تناؤ میں تھا حال ہی میں وہ ہیدراباد سے اپچار کروا کر لوٹا تھا اوقات سے لوٹنے کے بعد اسے ہتھیار نہیں سوپا گیا تھا معمولی کہہ سنی میں اس نے ساتھی جوان پرموت کمار سوری کی رائفل اٹھا کر اس پر گولی شلا دی اس نے رائفل کی تیس گولیاں پرموت پر چلائیں پرموت کی موقع پر ہی موت ہو گئی گولی باری سے ایک ان جوان سنتوش باچم گھائل ہو گیا اس کے بعد آروپی جوان گریش نے خود پر بھی گولی چلائی پر وہ بج گیا آروپی وہ اس کے گھائل ساتھی کی حالت گمبیر بنی ہوئی ہے سی آر پی ایف کی یہ بستریہ پٹالیا نے گھائل جوانوں کا پرتم اپشار جگدلپور کے دمرا پال میں دیا گیا اور اس کے بعد بہتر اپشار کیلئے انہیں رائیپور ریفر کر دیا گیا آج صبح لگ بھگ نو وجہ جگدلپور سے بیس موٹر دور اس تھیت سیار پیپ 241 بٹالیا میں ایک جوان نے اپسی واد میں اپنے دو ساتھیوں پر دھاورت اور پھائرنگ کر دی بعد میں اس نے سویم کو بھی گولی مار دی گھٹنک بعد تتکال گھائلوں کو بہتری علاج کے لیے ڈیمرپان میڈیکل کالیج لائے گیا تھا جہاں لائچ کے دوران ساتھی جمان پرمو سوری کی مرتی ہو گئی تھی سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرت ایک تانے بانے تا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا ٹھیلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا ویعپار سے ادیوگوں تا راجڈیتی سے کھوٹ نیتی تا دکھن نیو آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیو